پنجاب پولیس کے بعد محکمہ لائف سٹاک سے خبر شامل کریں گے بے حصیٰ کی انتظار محکمہ لائف سٹاک نے اس کے نامتاستین کو بھی نہ بکشا افسران کروڑ روپے کی میڈیسن چوری کا معاملہ دبانے لگے اصل ذمہ داروں کے خلاف کاروائز صرف محکمانہ انکوائری تک محدود کر دی اور سارا ملبا چوکیدار محمد قاسم پر ڈال کر حوالات بند کر دیا گیا اسی پر بات کریں گے شبیر ہے جیسے شبیر تفصیل آسنا حقا کیجئے گا ساتھ سے متاثرہ جانوروں کی خریدتی گئی کروڑوں روپے کی میڈیسن چوری کے معاملہ پر محکمہ لائف سٹاک افسران جو ہیں اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں اصل ذمہ داران کے خلاف جو ہے صرف محکمانہ انکوائری جبکہ جو چوکیدار محمد قاسم ہے اس کو حوالات میں بند کروایا گیا ہے اس حوالے سے محکمہ لائف سٹاک کی تین رکنی کمیٹی نے جو ہے مقدمہ میں متعید سٹور افسر کے خلاف جو ہے ریگلر انکوائری کی سفارش کر دی ہے جبکہ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ذرائع کے مطابق یہ محکمہ کی جانب سے فائل مکمل کرنے کے لئے تاخیر کے بعد کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس پر عدویات کی چوری پر یہ کمیٹی نے رپورٹ مرتب کرنے میں بھی تخیر کی اس حوالے سے جو ڈی جی ایکسینشن ڈاکٹر اتشام علاقہ اس نے انکوائری رپورٹ جو ہے ایڈمن آفیس کو بجوا دی ہے جس پر ذرائع کا کہنا ہے کہ جو چوری ہونے والی عدویات کی مالی ہے جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ہے مگر جو بتایا یہ جا رہا ہے اور جو مقدمے میں جو کا اظاہر کیا گیا ہے کہ جی سترہ لاکھ روپے کی جو میڈیسن ہے وہ چوری ہوئی ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو چوری عدویات میں جان بچانے والی انٹی بائیوٹک عدویات شامل ہیں جبکہ زخم اور اندرونی آزار کے انفیکشن والی عدویات ہیں ویکسین ہے اشرات الارض کے کاٹنے والی عدویات ہیں اور اس میں جو ہے چوری ہونے والی عدویات میں اٹھائیس آیٹنز پر مشکل ہیں جس میں پیار میں جو درج کروائی گئی ہیں اس میں چوری ہونے والی عدویات میں جو ہے میپراسان انجیکشن انٹی الارجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ایٹرو سٹار انجیکشن کسی چیز کے کاٹنے کے لیے ریاکشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ڈیکلو سٹار انجیکشن ہے وہ پین کلر کے طور پر استعمال ہوتا ہے جبکہ سیری فلیکس انجیکشن کوئی بڑے اندرونی انفیکشن کے لیے اور ٹرائی سویلین انجیکشن جو ہے وہ سانس کی بیماری کے لیے اور اسی طرح دیگر جو عدویات ہیں وہ اس میں شامل چوری ہوئی ہیں جو اس وقت چوری ہوئی ہیں اس حوالے سے بتائیے گیا ہے کہ چوری ہونے والی عدویات جہاں وہ لارڈ ویزن کی ملکیت تھی اور سلام تاثرہ علاقوں کو بیجی گئی تھی اور اس میں جو ہے ویٹرنری آفیسر نے مقدمہ جو ہے وہ چوکی دار سمیت تین ناملوم افراد کے خلاف درج کروایا تھا جس پر محکمہ نے ڈائریکٹر سائی والڈ ویزن کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی جس پر انکوئری کمیٹی نے جو ہے جو ہے سٹور آفیسر کے خلاف ریگلر انکوئری کی سفارج کی ہے اس حوالے سے ڈی جی ایک ٹینچن ڈکٹر شامل سیکھے شبیر آپ نے اپلیٹ کیا شکریہ آپ کا